اسلام علیکم ناظرین اسے بحل پر یوٹیب چینل میں آپ لوگوں کو شامدید کہتے ہیں ڈرومہ سرل بحروب کا ان انٹرسٹنگ پروپ نے شر کر دیا گیا ہے جن لوگوں نے چینل کو نہیں سبسکرائب کیا کر لینا اور اس سے پہلے ابھی تک اس ڈرومی کے آپ لوگوں نے فل سٹوری والی ویڈیو نہیں دیکھی تو جا کر ضرور سے چیک اوٹ کر لینا ہمارے چینل پر جا کر ویڈیو مل جائے گی چلی وڈے کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بحروب ڈرومی کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہو کہ یہاں پر اب فائنلی جو ہے تمور گھر آ چکا ہے ہسپیٹل سے ڈسچارج ہوگی اور ناظرین یہاں پر اس کے لیے فلک کھانا بھی بنا رہی ہوگی اور بہت زیادہ سوچ رہی ہوگی جس کے بعد ناظرین یہاں پر اس تمور کا بھائی سہیل اسے کہے گا کہ یہاں پر تم بہت زیادہ خوش قسمت ہوگی یہاں پر فلک جو ہے تمہاری بیوی ہے وہ تمہاری بیوی ہے اس کے تمہیں خیال کرنا چاہیے لیکن تمور یہاں پر سوچتا ہے کہ بھابی نے تو مجھے کچھ اور بتایا تھا اور اس کے ساتھ سونیا بھی بہت زیادہ یہاں پر اس سیچویشن کو جو سبھالنے کی کوشش کر گی اور آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہو مور کا بہت زیادہ خیال کرنے والی ہے فلک اس کے لیے بہت زیادہ چیزیں بنا بنا کر لے کر جائے گی لیکن یہ سب کچھ بلکل بھی پسند نہیں آئے گا کنزہ کو اور وہ کہے گی کہ یہاں پر تمہاری اتنی حمد کہ یہاں پر تم جو ہے تمور کے کمرے تک پہنچ گئی جس کے بعد یہاں پر یہ آگے سے یہ بھی سیدھی ہو جائے گی فلک اور کہے گی کہ یہ میرا ہسمنڈ ہے اور میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کی خدمت کروں جس کے بعد یہاں پر کنزہ حسنہ شروع ہو جاتی ہے اور یہاں پر یہ بھی کہتی ہے کہ یہاں پر چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اگر میں نے تمہیں جو ہے تلاک نہ دلوائی تمور کے زندگی سے نہ نکلوایا تو میرا نام کنزہ نہیں ہے جس کے بعد یہاں پر فلک جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے ڈسٹرب ہو جائے گی ڈر جائے گی اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کنزہ ہاتھ چلا کی کرے گی یا نہیں ضرور سے بتائے گا اور دوسری جانب آپ لوگ دیکھنے والے ہو کہ یہاں پر زلفی آ جاتا ہے گھر میں اور ناظرین اسے تو نہیں پتا کہ فلک یہاں پر شادی شدہ ہے اور ناظرین وہ اس کا ہاتھ پکڑ لے گا اس سے باتیں کر رہا ہوگا کہ ناظرین یہاں پر فلک بھی شاید اسے مارنے لگی ہوگی اور یا ہاتھ پکڑے گا تو ناظرین اوپر سے سب لوگ دیکھ لیں گے جس کے بعد یہاں پر یہ بہت زیادہ یہاں پر زلفی کو شاید دھکے مار کے نکال دی جائے اور اسے پاتھا بھی چل جائے اور اس کے ساتھ آپ لوگ یہ دیکھو گے کہ تمور کو تو بہت زیادہ شکڑ لگے گا کہ یہاں پر اور اس کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوگی دل میں کنزا اور ناظرین جس کے بعد یہاں پر زوردار تھپڑ لگا دے گی یہاں پر فلک کو کہ یہاں پر تم یہ سب کچھ کیا کرتی پھر رہی اور یہاں پر شاید یہ بھی کہے یہ تمور کو کہ یہاں پر اسے تلاک دو اس بدکی دار لڑکی کہ تو ناظرین آپ لوگوں کو کہا لگتا ہے وہ تلاک دے گا یا نہیں ضرور سے کم طرق زرکمن سکھیں مکی دے گا اور اتنا زیادہ تمور کا بھڑکائے گی کہ ناظرین فلک جب اس کے لیے کوئی جوس وغیرہ لے کر آئے گی تو ناظرین وہ ہاتھ مار کے دور کہیں پھینک دے گا اور یہاں پر اسے اپنے پاس بلکل ٹکنیں نہیں دے گا اور بہت زیادہ وہ روتی رہے گی سوچتی رہے گی تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اور کیا ہونے چاہیے ضرور سے بتائے گا پیٹیشل سوڑھو رہے گی دوستہم شیئر کر دینا اوکی بائی فرنس اللہ حافظ